ویورز اگر آپ لوگوں کو بھوا سیر ہے یعنی پائل آپ لوگ کو خونی بھوا سیر ہو بادی بھوا سیر ہو یا پھر مسے بڑھ گئے ہو تو اب آپ لوگوں کو آپریشن کرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہربل میں اس کا علاج ہے آپ لوگ اندر آجائے پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں یہ ان کا دوا خانہ ہے ہربلس علی آزم صاحب کے نام سے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اردو انیورسٹی ہے اس کے جسٹ اپوزٹ آپ دیکھیں گے بینک آف پنجاب ہیں اور یہاں پر ان کا دوا خانہ ہے اندر آ جائیں آپ لوگوں کا بھوا سیر یعنی پائلز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا دس سے بارہ دن میں پروفیسر صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے نسخہ بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم پروفیسر صاحب کیسے خیریت ہیں والیکم اسلام زنبے کیسے آپ ٹھیک ہے خیریت سے اللہ کا شکر ہے پروفیسر صاحب ہمارے ویورز کو جو ہے نسخہ گائیڈ کر دے کس طریقے سے پائلز یعنی بواسیر ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پائلز یعنی کے بواسیر خونی ہو یا بادی ہو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا دو ہفتے کے اندر آپ کو چاہے آپ کو اڑنے بینڈنے میں پرابلمز ہے دکت ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے سوائلنگ ہو رہی ہے فیچولر کا مسئلہ آگیا ہے یا آپ کو ایسی وجوہات آ رہی ہیں جس میں بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے یا بہت سارے لوگوں کا ذانبہ ہی اڑنے بینڈنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے پائلز کا مسئلہ آپ کا فوری طور پر ختم ہو جائے گا سٹمک ٹھیک ہوگا کیونکہ تضابیت پائلز پیدا کرتی ہے تضابیت کی وجہ سے پائلز کا مسئلہ آتا ہے کونسٹی پیشن بڑھتی ہے اور بڑی وجوہات ہوتی ہیں میڈیکل میں اس کو آپ کو اپریشن کر دیا جائے گا اپریشن کرنے کے بعد دوبارہ پھر بتائیں گے کہ آپ اپریشن کروالیں اس طرح پھر اپریشن سے پھر گوشت جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے تو ہربل میں الحمدللہ آپ اس نسکے کو آپ استعمال کریں آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ قصہ کتنی بہتری آئی ہے دو چار ہفتے کے اندر ہی آپ کا اندازہ ہو جائے گا ملٹھی لے لینا آپ لوگوں نے پچاس گرام حلدی لے لینا آپ لوگوں نے پچاس گرام اور کالی مرچ لے لینا آپ لوگوں نے پچاس گرام ان ساری چیزوں کو بلندر میں بلینڈ کر لیں پودر بن جائے گا ہاف ٹی سپون صبح ناشتے کے بعد ہاف ٹی سپون رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ تعالی دو چار ہفتے کے اندر میں جیسے بتا رہا ہوں آپ کی بواسیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کیونکہ بواسیر آگے بڑھ جائے تو بڑی پرابلمز ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو لازمی استعمال کریں انشاءاللہ دوبارہ بواسیر کا مسئلہ سامنے نہیں آئے گا